موسیقی 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 یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تسالون به ولا رحام ایوها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سنیدا يسلح لكم آمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما قال الله تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید وَإِذَا كَالُوهُمَا وَذَنُوهُمْ يُبْسَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَالَى فِي کَلَامِهِ الْمَجِيدُ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَقْنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمُ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ انْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْنُ نُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ دِدْنِي عِلْمَا اللَّهُمَّ رَبِّ دِدْنِي عِلْمَا محترم حضرینِ جمعہ سب سے قیلے تعریف و توصیف قبریائی اور بڑائی افضلیت اور بذرگی صلح رب العزت کے لئے لائق و زیبہ اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک رازق اور پالنہار ہے بادہو بے شمار درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بے اصد ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اکہار ہے اور جن کی زبانیں ترجمانیں وحی سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف ہم انسانوں کے لئے ایک روشن مینار ہے اور جن کی رحمت للعالمینی کا شاہد طائف کا بازار ہے برادران اسلام وہ نبی کائنات جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبوض فرمایا جن کی زندگی کا مقصد ہی انسانوں کو خوبصورت اخلاق سے آراستہ کرنا تھا ان کی زندگی کو اس راستے پر مولنا تھا جس راستے پر اللہ کی رحمت اور برکت کا حصول ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ابتدائی حصے سے لے کر جوانی کے بہت سارے شعبے میں نے آپ کے سامنے جمعے کے خطبات میں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان فوان شباب کو پہنچے آپ کی عمر مبارک پچیس سال تقریباً ہو گئی تو یہ عمر ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کو فکر معاش ہوتی ہے روزی روٹی کا مسئلہ اس کے سامنے درپیش ہوتا ہے اور وہ جوان ہونے کی حیثیت سے جو طاقت و قوت اللہ رب العالمین اس کو آتا کرتا ہے وہ چاہتا کہ اس قوت کا فائدہ اٹھا کر روزی روٹی کے معاملے میں آگے بڑھے کچھ مال و دولت جمع کر لے جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کرے یہ روزی کمانے کا ایک مقصد ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو روزی صرف اس لیے کماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لے اپنی ضروریات پوری کر لے اور جو پیسہ بچے اس کو بینک بیلنس بنا کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کریں اور اس نعمت کو لے کر کے فقر و مباہات کریں کہ میرے برابر کوئی نہیں میں نے اتنا نقد روپیہ رکھا ہے اور کسی سے اگر انبن ہو جائے تو اس کو دھمکی بھی دے ڈالے کہ تم اپنے گھر کی قیمت بولو تم اپنے دکان کی قیمت بولو تم اپنے جائدات کی قیمت بولو اور بعد لوگ تو اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے بعد بگڑ جائے تو یہ کہتے ہیں جتنا تمہارا سال بھر کا خرچہ ہے اتنا تو میں اپنے گھر کے اندر صرف کڑویا تیل لاکھے اپنے بدن کی مالس کر لیتا ہوں یا یہ کہتا ہے کہ اتنا تو میرے بچوں کی سالانہ فیس ہے جتنا تمہارے سالانہ خرچہ نہیں یہ پورے گھر مگر مقصد کیا ہے اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد دوسرے کی ضروریات کو بھی پوری کیا جائے یہ مقصد ہے روزی کمانے کا اور اسی لئے زکاة کا بھی ایک نظام اللہ رب العالمین نے رکھا پھر بہت سارے مقررین کے ذریعے سے آپ تک یہ بھی بات پہنچی ہوگی کہ دنیا سے انسان بے رغبت ہو جائے اور انسان دولت کے پیچھے نہ بھاگے اور یہ دنیا اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں انسان سادھو سنت بن کر راہب بن کر اپنی زندگی گزارے اور دولت کا لالچ اپنے دل سے نکال دے مگر اسلام نے رہبانیت اور سادھو گیری کے راستے سے بھی ہمیں منع کیا اور فرعونیت اور ہامانیت اور شدادیت کے راستے سے بھی ہمیں منع کیا دولت کے پیچھے اس طریقے سے بھی مت پڑ جاؤ کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ اور آخرت کے پیچھے بھی اس طریقے سے مت پڑ جاؤ کہ اپنی دنیا کو بھی بھول جاؤ اور ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنے کا راستہ اللہ کے نبی نے دعا کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وکن عذاب النار ایک طرف دنیا کی خوبصورتی بھی اللہ کے نبی نے مانگا اور ایک طرف آخرت کی خوبصورتی بھی اللہ کے نبی نے مانگا یہ دعا آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑتے تھے اور یہی ہر مسلمان کو کسر سے پڑنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ساری بھولائیاں آتا کر اور اکبہ اور آخرت کی بھی ساری بھولائیاں آتا کر وکن عذاب النار اور آخرت کی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ تو حضرات اگرامی اللہ کے نبی جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھتے ہیں آپ کو روزی روٹی کی فکر آتی ہے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو مشورہ دیا اور سیرت سے معلوم ہوتا کہ آپ نے بنو ساتھ کی بکریاں چرائیں بڑے ہو کر کہ آپ نے مکہ قریصہ مکہ کی بھی بکریاں چرائیں آپ نے تجارت کے اندر بھی حصہ لیا اور یہ تجارت جتنے بھی کاروبار کے طریقے اس میں سب سے افضل طریقہ تجارت جس کے اندر انسان خود مختار ہوتا اور ایک طریقہ ملازمت بھی ہے ملازمت کے ذریعے سے ہم روزی روٹی حاصل کرتے ہیں اور ایک طریقہ تجارت ہے مگر تجارت ہی قریصہ مکہ کے اندر رائج تھی اور سب قریصی حضرات زیادہ تر تجارت میں مصروف تھے اسی روایت کے بنسبت اللہ کے نبی تجارت کی طرح مائل ہوئے ایک کافر سخصے کے ساتھ آپ نے تجارت کی بعد میں وہ مسلمان ہو کر کہ اللہ کے نبی کے پاس مدینہ آیا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا پہچان لیا پوچھا تم مجھے پہچانتے ہو اس سخصے نے کہا کہ آپ کو میں کیوں نہ پہچانوں گا آپ تجارت میں میرے پارٹنر تھے زمانے جہالت میں اور آپ نے کبھی تجارت کے معاملے میں کسی سے تک جھک نہیں کی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے تجارت کے معاملے میں کبھی بات کو بدلنے کی کوشش نہیں کی اور بہت سارے تجارتی اصول کے ذریعے سے آپ کی آدات و مبارک کو اس نے گنوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آپ کی صداقت آپ کی راستگوئی اور جتنی بھی خوبیاں ہوتی تھی اللہ کے نبی کی مکہ کے اندر جوانی تک سب مشہور ہو چکے تھے آپ آمین کے لقب سے آپ صادق کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے اسی دور میں حتی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک مالدار خاتون تھے اور تجارت کے معاملے میں ان کا عرب کے اندر ایک شہرہ تھا اور جو نادار کمزور بیبس لوگ تھے ان سے جڑے ہوئے تھے جن کے پاس تجارت کا ہنر تھا ان کو حتی خدیجہ اپنا مال دیتی تھی تجارت کا سامان دیتی تھی اور کہتی تھی تم یہ مال لے کر کے ملک شام یا ملک یمن چلے جاؤ اور یہ تجارت کے اور ایک عربی میں ایک استعلاح ہے جس کو مزاربت کہا جاتا ہے میم زواد علف رے بے اور تے مزاربت اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مال میرا ہوگا محنت آپ کی ہوگی اب جو منافع اس سے ہوگا اس منافع کے اندر مال کے مال کچھ حصہ متعین کر دے گا کہ منافع سے میں اتنا آپ کو دوں گا اس کو مزاربت کہتے ہیں اور یہ جائز شک علیہ السلام کی مال میرا محنت آپ کی آپ محنت کر کے آئیں گے جو منافع ہوگا جتنا بھی منافع ہو اس کا اتنا حصہ جو بھی دونوں میں رضا مندی کے طور پر تائے ہو جائے وہ حصہ اس کو عطا کیا جائے گا یہ حتی خدیجہ اس طور پر مال بھیستی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو حتی بطالب نے مشورہ دیا تم حتی خدیجہ سے بات کرو اور ان کا سامان لے کر ملک شام یا ملک یمن چلے جاؤ عرب کے لوگ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے تھنڈی کے مہینے میں یمن جاتے تھے اور گرمی کے مہینے میں شام جاتے تھے ملک شام تھنڈا علاقہ اور ملک یمن گرم علاقہ تو گرمی میں شام جاتے تھے اور جارے میں یمن جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آپ کے سچائی آپ کے کاروبار کے طریقے آپ کی سابگوئی آپ کے جتنے بھی اوصاف حمیدہ تھے وہ حدیق حدیجہ نے سن رکھے تھے انہوں نے آپ سے جب درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آپ انہوں نے قبول کر لیا آپ کو کچھ تجارت کے سامان دیا اور ملک شام بھیج دیا ساتھ میں اپنے گلام میسرہ کو لگائے پرائمری میں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں میسرہ نامی گلام کو لگا دیا آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام کے اندر پہنچے حدیق حدیجہ نے یہ کہا تھا کہ اگر جتنا میں اور لوگوں کو دیتی تھی عجرت کے طور پر مزاربت کے حصے حصے میں اس عجرت سے کہیں زیادہ میں آپ کو حصہ دوں گی آپ میرا مال لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا احترام آپ کی عزت آپ کی شرافت اس وقت عرب کے لوگوں میں خصوصاً نیت تباہ لوگوں پر خوب حاوی ہو چکی تھی اور ہر سخص آپ کو محترم نبویت و رسالت کے اعلان سے پہلے ہی سمجھنے لگا تھا اللہ کے نبی میسرہ کو لے کر کے چلے تجارت کیا ہر سال کے بنصوت اس سال برکت زادہ ہوئی فائدہ زادہ ہوا منافع زادہ ہوا اس کے علاوہ میسرہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرامات دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت دیکھیں وہ آنے کے بعد بیان کیا اب بہت ساری روایتیں ہیں جس میں کچھ کمزور سنت سے بھی روایتیں ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہتھ محسرہ نے دھوپ اور تماغت میں جب اللہ کے نبی چلتے تھے تو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے ہتھ محسرہ نے دیکھا اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب لوڑ کر کے واپس آئے تو آئین دوپہری کے وقت اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے اور جب ہتھک حدیجہ کے مکان کی طرف بڑے تو اتفاق سے ہتھک حدیجہ اپنے گھر کے بالکھانے پہ تشریف فرماتی ہیں انہوں نے نبی کو آتے ہوئے دیکھا اپنے گلام محسرہ کو آتے ہوئے دیکھا تو ہتھک حدیجہ کا بیان ہے سندن یہ بخاری و مسلم کی روایت نہیں ہے مگر سیرت نگاروں نے عصدالگابہ اور طبقات ابن تبری اور جو مطور کتابیں ہیں تاریخ کے اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہتھک حدیجہ نے دیکھا کہ دھوپ اتنی تیز ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ ہے انہوں نے بھاپ لیا کہ یہ فرستوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا کیونکہ آپ کے چچیرے بھائی ورکہ بن نوفل جو دین کی کافی بصیرت رکھتے تھے عیسائیت سے وہ متاثر تھے اور توریت اور انجین کو عربی زبان میں لکھنا جانتے تھے اور ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو آخری نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی نشانیوں کو سمجھتے تھے کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے تو حدیجہ کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ تھا وہ اپنے گھرانے میں اس طریقے کی گفتگو سنتی تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے جن کی یہ یہ خوبیاں ہوں گی انہی خوبیوں میں سے فرستوں کا نوزول اور فرستوں کا آپ کے ساتھ جو پیش آنے کا رویہ لکھا ہوگا انہوں نے سن رکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ دو فرستے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تو کچھ آثار نبوت کے پہلے سے جھلکنے لگے تھے حدیجہ نے حساب کتاب کیا دیکھا کہ پہلے سے زیادہ فائدہ ہوا ہے آپ کو وعدے کے مطابق عجرت دی اب محسرہ سے آقیلے میں بھی گفتگو کی محسرہ نے جو اوصاف ان کے گنوائے حدیجہ کے سامنے حدیجہ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کیوں نہ میں اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کا بھی شریک بنا لو ابھی تو تجارت میں شریک کیا تھا شریک تجارت بنایا تھا انہوں نے سوچا کیوں نہ میں نبی کو شریک تجارت کے ساتھ شریک حیات بھی بنا لو اب سیرت نگاروں کی گفتگو جو مختلف کتابوں کے حوالے سے میں نے مطالعہ کیا آپ کے سامنے رکھو حدیجہ کی سادی پہلے عطیق بن عابد بن عبداللہ المخزومی کے ساتھ ہوئی تھی اور ان کے ذریعے سے آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جسے امہ محمد کے نام سے جانا جاتا ہے اور بعض روایت کے بنسبت ان کا نام ہند بنتے عطیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی تھا اور انتقال ہو گیا ان کے بعد آپ کی دوسری شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ ان کے ذریعے سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہند بنتے ابو حالہ تھا اور تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حدیجہ کی کنیت امہ ہند تھی اب یہ الگ الگ روایتوں کے حوالے سے میں نے پیس کیا یا وہ بھی انتقال کر گئے یا ان کو طلاق دے دیا یا آپ نے اپنے میار کے مطابق نہ پا کر کے خود طلاق لے لیا ایسی بھی روایتیں ملتی اب حدیق حدیجہ نے ایک لمبا وقفہ گزار دیا بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات آپ کے پاس آئے نکاح کے لئے مگر آپ نے ہر بار شادی سے انکار کر دی اب اللہ کے نبی کے اعصاب جب آپ نے دیکھے تو خود تمنہ کی کہ میں نبی کو اپنا شریک حیات بنا لوں اس بات کی خائص انہوں نے ظاہر کی کہ اس سے اپنی بہت ہی قریبی دوست نفیسہ بنت منبع نفیسہ بنت منبع جو ان کی بڑی فیرٹ سہیلی تھی ان کی خاص رازدار تھی ان کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ نبی سے محمد بن عبداللہ سے بات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفیسہ بنت منبع آئیں کہ گھر میں ہوتی تھی وہ پہنچیں حرط ابو طالب کی بیوی سے پہلے بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ حرط خدیجہ نے خواہد ظاہر کیے تو اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کے سامنے ذکر کروں حرط ابو طالب اللہ کے نبی کی سرپرست کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے اب ہر اہم مسئلے میں ان کے مشورے کو اوپر رکھنا تھا اور یہ نبی کا گھرانہ امت کے لئے چکی عبرت بننا تھا ان کے لئے نمونہ بننا تھا تو ایک ماحول بتایا جاتا ہے کہ مسترک پریوار کے اندر جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے کسی بھی مرحلے پر نوجوانوں کو گوھر کرنا چاہئے کہ ان کو ٹھیس نہ پہنچے انہوں نے اپنے اس معاملے کو اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب اور اپنے دگر چچاؤں کے پاس پیس کیا ان کی میٹنگ بیٹھی کہ حتی خدیجہ کے پاس نکاح کا پیغام آیا ہے حتی ابو طالب نے کہا کہ اچھی بات ہے وہ خاتون پہلے ہی سے مشہور ہیں اور زمانے جاہلیت کے ماحول میں ہی ان کو تاہرہ کا لقب مل چکا تھا تاہرہ کا لقب جس کو اور مزید اردو کی الفاظ میں کہا جائے تو افت معاب بھی کہا جا سکتا ہے پاک دامنی کا پیکر مجسم بھی کہا جا سکتا ہے عرب کے اندر مشہور ہو چکی تھی تجارت کے ساتھ ساتھ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حتی ابو طالب اور دگر چچاؤں کو لے کر کے حتی خدیجہ کے پاس پہنچے ان کے گھر میں جو بڑے بڑھے تھے ورکہ بن نوفل ہیں اور بھی دگر حضرات ان کے بھتیجے حاکیم ابن حضام جو جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے جو ان کا ٹوٹل عمر کا حصہ بنتا ہے اس کا نصف انہوں نے جہالت کی زندگی گزاری اور نصف حصہ اسلام کی زندگی گزاری ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے کی روایت مسلمانوں میں عام ہے کہ حتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں اور کعبہ میں پیدا ہوئی اور وہ جتنی روایتیں سب کی سب غیر محتبر موضوع منگھڑت روایتیں ہیں جب اس کی چھان بن کی گئی مگر مقدمے میں مسلم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعبہ کے اندر ایک ہی شخص عرب کے تاریخ میں پیدا ہوا جس کا نام حکیم ابن حزام ہے یہ اعلان نبویت سے پہلے لیکن اس کی کوئی ایسی فضیلت عرب کے اندر مشہور نہیں ہوئی کہ حکیم ابن حزام کو لوگ اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئی ایسی کوئی فضیلت اس پیدائز کی وجہ سے ثابت نہیں ہے حکیم ابن حزام ایک سود بوجھ والے آدمی تھے ان کو بھی اس میٹنگ میں شامل کیا گیا اور بات چیت ہونے کے بعد دونوں کا رسطہ تائے ہو اور روایتوں کے بموجب حتی ابو طالب نے اور ایک روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی حتی خدیجہ کا نکاپ پڑھا ہے برحالہ لگ لگ روایتیں جو مشہور زمانہ بات ہو یہ کہ جناب ابو طالب نے ہی خطبہ نکاپ پڑھا تھا اب آپ سوال کریں گے وہ مسلمان نہیں تھے تو خطبہ اسلام کیسے پڑھا تو آپ کو یہاں پر زمنا ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ جو قرآہ سے مکہ تھے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے تھے وہ کوئی بے کتاب بے دین آدمی نہیں تھے مگر زمانہ زیادہ گزرنے کے بعد شیطان کے وسوسوں اور اس کی کابسوں کی وجہ سے وہ لوگ شر کا زیادہ ماحول میں زندگی گزارنے لگے تھے آج بھی مسلمانوں میں ایسے طبقات آپ کو ملیں گے جو مسلمان ہیں اللہ وہم مشرکون مگر مشرکانہ عمال بھی ان سے صادر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قرآہ سے مکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر چلتے تھے ان کی مذہب پر چلتے تھے حنیفیت پر چل رہے تھے مگر زمانہ زیادہ گزرنے کی وجہ سے وقفہ زیادہ گزرنے کی وجہ سے اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے فساد کا شکار ہو گئے اور عبد پرستی کے اندر مرتلع ہو گئے مگر جو شریعت کے بہت سارے امور تھے دیکھیں حج کا معاملہ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے تواب بھی کرتے تھے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے اور گریب مزدور بیواؤں یتیموں کی مدد بھی کرتے تھے تمام اسلامی اخلاق سے وہ آراستہ ہوتے تھے مگر ساتھی ساتھ اخلاقِ رزیلہ بھی ان کے اندر موجود تھا اسی کی اصلاح کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے لہٰذا ان کے درمیان معاملہ تیہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حد خدیجہ آئیں اب حد خدیجہ کی فضیلت کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارہ حراء کے اندر جب مراقبے میں مصروف ہوتے تھے تو حد خدیجہ کھانا وغیرہ پکا کر ان کے پاس لے کر کے جاتی تھی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حد جبریل نے کہا ابھی آپ کی زوجہ حد خدیجہ آپ کے پاس کھانا یا کھانے کا برطن لے کر کے آئیں گی تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام کہنا ان کو اللہ رب العالمین کا اور میرا سلام کہنا یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے حد خدیجہ کی فضیلت میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے ان کی منقبت میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے اور خود جبریل سردارِ ملائکہ نے نبی سے کہا کہ جو برطن لے کر ابھی آپ کے پاس آئیں گی یا وہ کھانے کا برطن لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گی تو ان کو ہمارا سلام کہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور حتہ جبریل کی بشارت پر ان کو خبر دے کیا اے خدیجہ تمہارے لئے جنت میں ایک خوبصورت مکان بنایا گی اس طریقے کی بیشمار روایت خدیجہ کی فدیلت میں بیان کی گئی اب وضحہ کی ایک آیت علم یجید کا یتیمن فعاوہ کے تحت آپ کو یتیم پایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دی حتہ ابو طالب کی صیرت میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس آیت کے زمن میں اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ صرف ابو طالب اس آیت سے مراد نہیں ہے حتہ خدیجہ بھی اس آیت میں شامل ہے مگر ان آیتوں کے چند آیت کے بعد وَوَجَدَكَ آئِلَن فَاغْنَا ہم نے آپ کو محتاج نادار مفلس گریب پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا اس آیت کے زمن میں یہ آیت ایسی ہے جس کی تنہا حتہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تنہ تنہا اس میں کوئی شریک نہیں کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریب تھے آپ کی پروریس حتہ ابو طالب نے کی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے مگر جب حتہ خدیجہ سے شادی ہوئی حتہ خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی انہوں نے اپنی ساری دولت اور سروت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر دی وقف کر دیا کہ مالک میں تھی آج سے اس کے مالک آپ حتہ کی آپ کا ایک بڑا نیک اور ذہین اور فتن گلام تھا جسے زائد کے نام سے جانا جاتا اور آپ کے علم کے لئے بتلا دوں کہ قرآن میں صحابہ کے ناموں میں سے ایک ہی نام صرف ذکرہ ہوا ہے اور وہ ہے زائد یہ حتہ زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اتنی فضیلت ہے ان کی یہ گلام کی حیثیت ہے حتہ خدیجہ کے حصے میں آئے حتہ خدیجہ نے اللہ کے نبی کو وقف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنہ بیٹا بنا لیا مو بولا بیٹا بنا لیا اب لوگ ان کو زائد ابن حارسہ کے بجائے زائد ابن محمد کہنے لگے مگر پھر بعد میں اسلام کا حکم آیا کہ کسی دوسرے کی اولاد کو کوئی دوسرا اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا ہے اب جو رسم چلے گی وہ نصب اور خون کی چلے گی مو اور زبان کی نہیں چلے گی اس پرتحہ کو اسلام نے ختم کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا اب زائد ابن حارسہ ہی ان کو کہو زائد ابن محمد مت کہو اور یہ تمگہ ان کو کیوں ملا تھا ان کے والدین ان کو ڈھوٹتے ڈھوٹتے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے تھے اور اللہ کے نبی نے تحقیق کر کہ یہ سمجھ لیا کہ واقعی یہ انہی کا بیٹا ہے توہت زائد سے کہا کہ یہ تمہارے والدین ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے تمہاری تربیت کی ہے اب تمہیں اکتیار ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ یا تم محمد کو چن لو تو برملا بلا چوچرا اور بلا وقفے کے بغیر سوچے سمجھے فوراں زائد ابن حارسہ نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے والدین کو چھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے اپنے والدین کو برسوں کا بچھڑا ہوا سکس اگر والدین کو پا جائے تو لپڑ کے رونے لگے یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے اندر ہوتی اس میں کوئی بناوٹ یا کوئی تصنع کی ضرورت نہیں ہے تو فطرتن اللہ رب العالمین انسان کے اندر رکھتا ہے اور وہ بھی برسوں کا بچھڑا ہوا پا جائے اپنے ماں باپ کو تو کیسے ان سے لپڑ کے روئے گا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت ان کو زید بن حرسہ کو دی تھی ان کے اصلی والدین سے پڑھ کر کے دی تھی اس لئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں جو محمد کے سوا کچھ نہیں چاہیے تو اللہ نے فضیلت میں صرف قرآن میں صحابہ میں سے ایک ہی نام آیا جسے زید کہا جاتا ہے حفاظ اکرام وہ آیت پڑھیں گے اور وہاں پر ان کے کچھ نکاح و طلاق کا مسئلہ اور کسی موقع پر اس ٹاپک پر بحث ہوگی زید بن حرسہ حصے میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گلام بھی وقف کر دیا اپنی دولت بھی وقف کر دی حتی خدیجہ نے اور اللہ نے قرآن میں ان کا قصیدہ بھی پڑھ دیا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغْنَا اے نبی ہم نے آپ کو محتاج پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا مالدار آپ کیسے ہوئے ابھی تو تجارت میں آپ ملازمت کر رہے تھے ابھی خود مختار بھی نہیں ہوئے تھے اوہ مالدار ایسے ہوئے کہتے خدیجہ نے اپنی ساری دولت کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا اور ایک پل میں آپ گریب سے عمیر بن گئے اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو گریب پایا تھا ہم نے آپ کو مالدار کر دیا اور شاعر نے ایک مصرہ اس کو مجھے یاد آتا ہے کہ اسلام ہے طاقتور عیسار خدیجہ سے اسلام ہے طاقتور عیسار خدیجہ سے افتدائی مرحلے میں جب نبی کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا اپنا خود سگا چچابو لہب آپ کے خلاف سازی سے کرتا پھر رہا تھا ایسے ایک ناغفتہ بے حالت میں حد خدیجہ نے آپ کو تسلی دی آپ کو اپنا سب کچھ وقف کر کے کہا کہ اسلام کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اسلام کو اس وقت بانیا اسلام کو اس وقت تسلی کی ضرورت ہے تسلی اپنی زبان سے حد خدیجہ دیتی تھی اسلام کو طاقت اپنے مال دولت سے پہنچاتی تھی آپ کی مدد کے لئے زید بن حارسہ کو وقف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مالداری بھی حاصل کر لی اور ایک تسلی دینے والی ایک خاتون ایک وزیر اور مشہر بھی آپ کو مل گئے اب سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں افتدائی مرحلہ ہے اقراب بسم ربک اللہ زی آپ پہ نازل ہو سکی ہے اور جبریل کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ایک نیا تجربہ آپ پہ ہوا بحیثیت انسان آپ کے بدن پہ ایک ڈر ایک خوف ایک لرزہ تاری ہوگئے آپ کامتے ہوئے گارہرہ سے آئے اور بستر کے پاس آنے کے بعد حتی خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا جب آپ کو کوئی گم لائک ہوتا ہے کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے اور ایسا لگتا ہے کہ سخت گرمی میں بھی چادر اڑھ کے آدمی سو جائے نہ مجھے کوئی دیکھے نہ میں کسی کو دیکھو یہ قیفیت انسان کے اوپر تاری ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مانگی اور اڑھ کر کے سو گئے اس طرح آپ کو سکون ہوا حتی خدیجہ کو فکر لائک ہوئی کہ آج معاملہ کیا ہے کیوں اس طریقے کی قیفیت آپ کے تاری ہوئی پھر جب آپ کچھ آرام اور راہت محسوس ہوا آپ اٹھ کر کے بیٹھے حتی خدیجہ نے دریافت کیا اللہ کے نبی نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ایسا ایسا واقعہ پیس آیا ایک فرستہ آیا مجھے سینے سے بھیج کر کے مجھ سے کہا کہ اکراب اسم رب بکر لازی خلق قریب تھا بھی میری آنکھیں اُبل پڑتی ہیں اتنا طاقتور تھا مجھ کو جب سینے سے لگا کر کے بھیچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو حتی خدیجہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اگر سونے کے کلم سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہ ہو اور دنیا کی ساری عورتیں جو بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو ایک درس دیا بیوی ہو تو کیسی ہو حتی خدیجہ نے کہا واللہ ہی اور بعض روایت آتی ہے کہ اللہ واللہ ہی ہرگز نہیں اللہ کی قسم لا یخذیک اللہ عبدا بعض روایت میں ما یخذیک اللہ عبدا بھی آیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوہ ہی نہیں کر سکتا ہے کیوں اس کے بعد حتی خدیجہ نے کچھ اعصاف گنائے جن اعصاف کی بنا پر حتی خدیجہ نے آپ کو شوہر چنا تھا انہی خوبیوں کو گنایا کہ ان خوبیوں کا جو مالک ہو وہ زمانے میں رسوہ نہیں ہو سکتا ہے پہلی خوبی کہی اے نبی آپ رسوہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ رستے کو جوڑتے ہیں آپ رسطہ بنانے کا کام کرتے ہیں آج معاشرے میں آپ دیکھئے ایسے افراد موجود ہیں جو رسطہ لگا لگایا کاٹنے کے لیے اپنے قرائے سے پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں اور جا کے اس کا کان بھر کے آتے ہیں اور رسطہ ختم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے وارننگ دیا ایسے لوگوں کو جو رسطہ کاٹتے ہیں تو یہ رسطہ داری آسمان پہ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی کمر اور حکوہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے اور اللہ کی جو صفت اللہ نے یا رسول اللہ نے بیان کی اس کے بارے میں عقیدہ سن لیجئے جماعت علیہ حدیث کا کہ جو لفظ بیان ہوا اس کے اصلی معنی میں اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور قیفیت ہم نہیں جانتے قیفیت اللہ کے علم میں ہے ازار بادنے کی جگہ کو تابند بادنے کی جگہ کو عربی میں حکوہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو ہم لوگ کمر کہتے ہیں وہ رشتہ داری اللہ کے نبی کی کمر کو پکڑ کے روتی ہے اور کہتی ہے فلا سکس نے مجھ کو کاٹ دیا اللہ تو بھی اپنی رحمت سے اس کا رشتہ ختم گیا یہ وارننگ ہے ان لوگوں کی جو آج معاصرے میں ایک فیسن بنا ہوا ہے رشتہ کاٹنے کا کوئی گلتی سے مشورہ کر لے کہ میرا فلا جگہ پہ میری بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ چلنا ہے وہ کہے گا رہے کس نے آپ کو مشورہ دیا ایسے بھوچنگا ہوکے اس کو کہے گا وہ ٹھٹک جائے گا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونا کیا چاہیے حتی عمر فاروق کے دور کا واقعہ آتا کہ ایک آدمی آیا حتی عمر فاروق کی عدالت مہر کا امیر المومنین میری بیٹی نے زنا کر لیا تھا اب وہ تائب ہو چکی ہے اور اس کا رشتہ آ رہا ہے تو کیا میں اپنے رشتہ داروں کو یہ کمی بتلا دوں حتی عمر فاروق نے کوڑا ہوا میں لہرایا اور کہا جس جرمہ کو اللہ نے چھپا لیا تم کون ہوتے اس کا افشا کرنے والے اس کو ظاہر کرنے والے قریب تھا کہ اس کو کوڑا مار دیتے اور کہا خبردار یہ مت اس کو بتلانا جو موجود ہے اس کی قیفیت ہے کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے سارے گناہوں کو ناپیت کر دیتی ہے اور توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو آج رشتے کا یہ معاملہ ہے اے نبی محترم آپ رشتے کو جوڑتے ہیں آپ کبھی اس خوبی کی بنا پر رسوہ نہیں ہو سکتے دوسرا جملہ فرمایا دوسرا جملہ فرمایا آپ بے روزگار کو روزی سے لگا دیتے ہیں بے سمار تراجم اس عبارت کے کیے گئے مگر میں نے یہ ترجمہ کیا ہے آپ کمانے لائق بنا دیتے ہیں مادوم اس سکسکو جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک فقیر آیا تھا بھیک مانگنے آپ نے اس سے کہا گھر میں جو ہے وہ لے کر کے آو آپ نے اس کو بیچا اور کلھاری بنا کر اس کو دی جنگل سے لکڑیاں کٹو اور بیچو اور دھیرے دھیرے وہ سکس مالدار ہو گیا آپ اس کو بھیک دیتے وہ زندگی بھر بھیک مانگتا رہتا مگر آپ نے اس کو کمانے کے قابل بنا دیا وہاں تک سبو المادوم آپ کے اندر ایک صفت موجود ہے آپ بے روزگار کو روزی سے لگا دیتے ہیں آج ہم دس روپیہ چندے کے طور پر لوگوں کو دیتے ہیں کوئی مدد کیلئے آئے پانچ روپیہ اس کو دیتے ہیں وہ آگے بڑھتا ایک دکان سے ماچس اور بیڑی کھریتا ہے اور دوسری گلی میں دگا کے پی کہ آپ کا پانچ روپیہ ختم کر دیتا ہے مگر طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ اپنے معاصرے سے ایک گریب کو چن لیجئے اپنی ساری زکاة سے اس کی مدد کر کہ اس کو کوئی کسی روزی روٹی سے لگا دو کہ وہ روزی روٹی کما کر کے خود زکاة دینے لائق ہو جائے اور یہ جو ہم نے طریقہ اپنایا یہ تو گریب کو اور گریب بنانے کا طریقہ اور آدھی مانگنے کا بنانے کا طریقہ ہے بہرحال اللہ کے نبی کی اکسفت و تقریص زیوف جو ادھر ادھر سے مکہ کے اندر مسافر آتے ہیں آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کے اپنے گھر اپنے دسترخان پہ مہمان بناتے ہیں اس کے بھی بے شمار تراجم کیے گئے ہیں مگر میں نے جو مختلف مطالعے کے بعد جو اس کا ترجمہ منتخب کیا وہ یہ ہے کہ آپ حق والے کو حق دلوانے میں مدد کرتے ہیں یہ ہے ان لوگوں کے لئے جو سیاست میں زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس سیاسی پاور ہے وہ لوگ کسی کو مظلوم دیکھیں کہ اس کا حق چھینہ جا رہا ہے تو اپنے پاور کو استعمال کرے ظالم کا ہاتھ پکڑے مظلوم کو اس کا حق دلوائے اس کے بعد اللہ کے نبی کے ایک صفت یہ بیان کی گئی وَتَّقِلُ الْكَلْ آپ بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کوئی ظاہری بوجھ اٹھا رہا ہے وہ کمزور ہے بوجھ اس سے نہیں اٹھ رہا ہے آپ گئے اس کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھایا اور اس بوجھ کو اٹھانے کے بعد جہاں تک جانا ہے وہاں تک آپ نے پہنچا دیا یہ پانچ صفت ہے آپ رستے ناتے کو جوڑتے ہیں بے روزگار کو روزی سے لگاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں آپ حق والے کو حق دلواتے ہیں بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں یہ پانچ اوصاب جس کے اندر پیدا ہو جائے تو حتی خدیجہ نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُخْزِقَ اللَّهُ عَبْدَا قسم خدا کی اُس زمانے میں کبھی رسوہ نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات ارزکر کے بعد ختم کروں گا یہی پانچوں صفت حتی ابو بکر صدیق کو جب ستایا گیا حصے زیادہ اور مکہ سے ہجرت کرنے لگے ابن دگنہ نامی ایک کافر کئی باہر سے سفر کر کے آ رہا تھا اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو حتی ابو بکر نے کہا تمہاری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے حتی ابو بکر سے ابن دگنہ نے کہا تم جیسا آدمی قسم خدا کی نکالا نہیں جا سکتا ہے اس لیے کہ جو لفظ حتی خدیجہ کی زبان سے نبی کے لئے نکلا تھا وہی لفظ ابن دگنہ کی زبان سے حتی ابو بکر صدیق کے لئے نکلا تو اب میں ایک دعوے کے ساتھ ایک بات کہا سکتا ہوں یہ وہ اصاف جن کے اندر پیدا ہو جائے وہی معاصرے کا لیڈر اور رہنمہ بن کے اُبرے گا اور تاریخ دیکھو کہ سب سے پہلا خلیفہ کون بنا حتی ابو بکر صدیق بنے اس لیے کہ نبی کے سیاسی اصاف تو انہوں نے اپنے اندر کمہ حق کا ہو اتار لیا تھا تو ہم نے آپ کو گریب پایا تو ہم نے آپ کو حتی خدیجہ کے عیسار سے مالدار کر دیا انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ سیرت کا ایک سلسلہ چلے گا بھی چلتا رہے گا اللہ سے دعا بارے الہ ہمیں نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رہ اور جب ہماری روح ہمارے کفصے انسری سے پرواز کرے تو اے بارے الہ ہماری زبان پر جو آخری کلمہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین